محترم معزز سامین اکرام جب امیر امامیہ کے بعد یزید تختہ نشین ہوئے تو یہی سے صداقت اور احقانیت کو پامال کرنے والی حکومت کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نحو کا یہی سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور یہ اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ظالم حکومان کے خلاف سیدنا امام حسین اپنے سر کو بلند کرتے ہیں مگر ایک سکنڈے کے لیے اس ظالم حکومت کے سامنے یزید کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں اور امام حسین نے میدان کربلا سے پوری دنیا کو پوری انسانیت کو تا قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ جب نبی کا دین خطرے میں ہو تو اپنے اولاد کو اپنے گھروار کو چھوڑ کر نہیں بلکہ ان کو قربان کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نووی جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہاں کی عبادت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے وہاں کی قیام کرنا سب سے بڑی عبادت کا ذریعہ ہے جس زمین جس سر زمین پر کہہ کشا بھی ناس کرتی ہے جس کی تقدس پر آپتہ اور مہتاب بھی ناس کرتی ہے فخر کرتی ہے مگر ایسی مقدسہ جگہ کو چھوڑ کر نماز رسول نے یہ پیغام دیا کہ جب نبی کا دین خطرے میں ہو جب اللہ کا دین خطرے میں ہو تو روزہ اثر کو بھی چھوڑ کر جانا اس سے بڑی عبادت ہے اسی وجہ تھے کہ نماز رسول نے اپنے آل اولاد کے ساتھ عاشرہ کے دین دس محرم الحرام میدان قربلا میں سارے اولاد کے ساتھ جامع شہدت کو نوش فرمایا اور یہ اسلام کے سب سے بڑی شہدت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے شاعر اسلام میں قیامت تک داخل فرما دیا اتنی بڑی شہدت تھی نماز رسول نے یہ بتایا امت مسلمہ کو کہ نبی کا دین جب خطرے میں ہو تو اپنی آل اولاد کو قربان کی جا سکتی ہے دین کے خاطر اور اللہ کی دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دیئے امام حسین نے میدان قربلا میں جو واقعہ پیش آیا یہ واقعہ بہت دل خراش ہیں اس لئے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر میدان قربلا کے بعد یہ واقعہ بہت طویل ہیں مگر میں اسی پر مختصر کر کے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں اسلامی سال کا آگاز ماہ محرم الحرام سے اور اختتاب ماہ ذلحجہ پر ہوتا ہے محرم الحرام سے اس کا آگاز اور ذلحجہ پر اختتام ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسلامی زندگی کا شروع بھی قربانی سے اور اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے گویا کہ ایک مسلمان کی تمام زندگی قربانی سے عبارت ہے جاکہ دسویں تاریخ حجرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق الائی کا بے پناہ جذبہ اور حجرت اسماعیل علیہ السلام کا آرزوِ شہدت کا واقعہ پیش کرتا ہے تو محرم الحرام کا مہینہ امام الشہدہ سجدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہدت کے عملی واقعہ کی جانب دعوت دیتا ہے گویا کہ ذلحجہ کی دسویں تاریخ کو اسماعیل علیہ السلام اللہ کی رضا کے خاطر اپنے گردن کو چھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں یہ کٹنے سے پہلی درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے اور محرم الحرام کے دسویں تاریخ کو نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے بلکہ اپنے آل و آیال و عزیز و قارب کے ساتھ اپنے مولا کی رضا کے خاطر سر کو کٹا دیتے ہیں میدانِ کرولا میں اللہ کے دین کے خاطر ظالمانہ فازقانہ نظام کے خلاف جہاد کے سر بلند کے لیے جمع ہوئے مصوراتِ مقدسہ اور امام زین العاویدین کے علاوہ باقی سب نفوس جام شہادت نوش فرما گئے انسانیت کے بہت بڑی قربانی ہے جو ماہ محرم الحرام کے مہنے میں پیش آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے امتِ مسلمہ کے لیے تا قیامت تک شعیر اسلام میں داخل فرما دیا